جب دل نے کہا اے زہرا میرے گھر میں بہانے عشق ازا بس میں نے بچھا کے فرش ازا بس میں نے بچھا کے فرش ازا کچھ دیر کیا برپا ماتم گر گر ماتم در در ماتم تیرا ہوتا رہے مولا ماتم تو ہر ساہر کچھ چیزوں کے ریمائنڈرز ہیں یہ بڑھتا ہے ہم سب جہاتے میں بڑھتا کروں ازا داری کی بنیادی پیلرز ہیں یہ میں نے پچھلے سال کی تقریب میں دو سال میں دیکھے رقائم میں بھی بہتا پہلا پیلرز منتظم اچھا یہ منتظم چاہتے ہیں یہ بھی دوچھے کہ کسی بڑی معمار کا قلب صفور کریں کہ اس کے مینجمنٹ نہیں میں اور آپ جو گھر پر بھی ایک مجلس فرپا کرتے ہیں بچوں کی مجلسیں ہوتی ہیں رانٹیوں کی مجلسیں ہوتی ہیں مردوں کی مجلسیں ہوتی ہیں مزید کی بات ہے عورتوں کی مجلسوں میں اور بردوں کی مجلسوں میں آپ میں کوئی تقابل نہیں ہے آپ کی گردانوں گلا مرد ہیں کتنا مجلسوں میں جاتے ہیں مردوں میں نورمانی بردوں کی مجلسوں تھے ویکنڈز کی میں میرے ازبین مولانا ہے میرے بہت سارے علماء کے ساتھ سلام دو ہے میں کمی کبھی کہیں گے آپ نے کتنی مجلسیں پڑھی تو پہلے اسٹرے کے بعد کیا ہوتا ہے اکا دکا مجلس آپ کی گردی ہے پچیس مہرم کی اور ان کے گردی بھی کنڈ کی سندے والا دن دو تین پڑھ لی خواتین کی روزانہ بیسیس پر دو دو مجلس ہو جاتی ہے یعنی اگر ہم ایک بریش ہی کرنا چاہیں تو پہلی مہرموں سے آٹھ سو مجلسوں تھے تقلیباً سو مجلسوں تھے سو جھک ہو جائیں یہ میں نے بڑا خرقہ ہاتھ رکا آپ شیعہ نشیری رات میں میں رہنے ہیں آپ ذرا سوشنات سے زیادہ تعداد ہوتی ہے مجلسوں میں وہ بجو کے ہاں پچھری سے تو بجو کی نمت کیا مجلس سے تو بابی کے ہاں مجلس سے اور ہم یہ سارے بہت سارے ہمارے فارمالٹیز ہم خواتین کی زیادہ ہیں لیکن ہمارے ہاں تین گروہ ہیں جو پلرز ہیں پہلا ممتظم دوسرا ازادہ تیسری خطی اب یہ مرد ہے عورت ہے ان کی الگلد ذمہ داریاں ہیں میں یہاں میں کچھ ملے جلے سے ریمائنڈر دینا چاہتی ہوں سب سے پہلی چیز ہمیں بچپن میں ایک چیز سکھائی گئی تھی اور وہ چیز بڑی سیدھی ساتھی چیز تھی با عدب با نصیب اور بے عدب بدنصیب ہم نے یہ بھلا دیا کچھ کباتیاں ایسی ہیں جب ہمارے ملے سر پروگران میں لیکن مولانسا کو کچھ کباتوں کا پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ مشکلات ہمارے معاشرم میں ہیں پتہ نہ ہونے کے وجہ ان کا یہ نہیں کہ وہ عالم نہیں ہے پتہ نہ ہونے کے وجہ یہ کہ کچھ مشکلات اور بیماری ہیں ایسے تو صرف عورتوں کو لہاک ہیں مردوں میں وہ مشکلات سرے سے نہیں ہیں پہلی چیز ہمارے ہاں مجلس کے فرش عذا کے لباس عذا سے سالفی چکی گئے بردہ والے سنا سپینا والے جی ڈاٹ والے ایکس والے وائے والے ہمارے سرکل میں جتنی خواتین آن لائن کپڑوں کا بزنس کرتی ہیں اس وقت سٹیٹس پر محرم کلیکشن چل رہا ہے نہیں چل رہا چل رہا ہے آپ باہر نکل کر دیکھیں میں نے کسی مومن سے پوچھا کالے کپڑے بچوں کے وہ جو کرتے شروعار ہوتے ہیں سادے سے گب آئے گے کہا باجی گدیر کے باد سے آپ دیکھے گا مارکی بھڑ جائیں کالے کپڑے اگر آپ کو کسی بچے کے چاہیے دو کرتے شروعار کالے سدوالوں اس کا کونسپٹ نہیں گا بچوں کی ٹائٹس ہیں سیلس میں آڈٹیوں کی کپڑے ہیں عجیبوں قریب اچھا باس خواتین ہوتیوں نے جو حضاب کرتی ہیں آوائیہ پہن کے کوٹ پہنتی ہیں جو سائے بے ایسیت ہیں وہ ہر روز ایک نیا کوٹ پہن گا ہم کسی دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم سائے بے ایسیت ہیں بیوی کو ایک ہمزدہ ماں کو بتانا چاہتے ہیں ہمارے ہاں پرش یہ چیز مردوں میں نہیں ہے مجھے کہتے مجھے بے اچھا نہیں لگ رہا میرا میرا تاٹو باپی کیسے لیکن یہ چیز مردوں کے اندر نہیں ہے مردوں میں آپ کے دل میں کتنی پکر ہوگی کہ محرم سر پہ کڑا ہے محرم چاہیے والد ہیں بھائی ہوتے ہیں شوہر ہیں بیکھے ہیں نہیں ہم عورتوں کو کتنی پکر ہیں بہت سالانہ مجلسوں مجھے اندادہ ہے ایک سروار پڑھے آپ محمد وآل محمد محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وآل محمد سادگی کا انصر ہمارے لباس اعظامے سے چلا گیا کبھی کبھی سمجھ میں آتا واقع نام ناصب رویہ ہے خصوص مومنات خصوص کالی جانی والی کمیدیں عجیب و قریب ٹائٹس آپ فرش اعظام پر آلی آپ کمس کمی سوچ شہزادی دیکھیں گی تو آپ اس ڈریسی تو کیا کمیٹ دیں گی ہم نے مانا خدا نے آپ دیا ہوا ہے ہم نے مانا آپ کے بھر کے لئے مرد حضرات ہیں لکھوں کماتے ہیں مان کیں اگر مان آپ کی بھ vost بڑی کالی کپڑے کو کالہ ہی رہنے blind ہماری ہم کنسپٹی آشتا ختم ہو Remote حسنگ اگر اگر کی آپ دو مہینے تک اگر کپڑے مات دن مات سو دن پہنے 8 دن کہ وہ پہنے کسی کو نہیں پتہ چلے گا آپ نے دیکھ بڑا نہیں پتہ پرنٹیٹ کا سب سے پڑا کبھیم کیا ہوتا ہے وہ فورن اکل دین اٹیک ہو جاتے ہیں اور یہ مشکل ہمارے ہاں ہے مرد حضرات کے اندر کی مشکل ہم نشتر پاک کے پڑوس میں رہتے ہیں لوگ آتے ہیں بعد بجشتر ٹرین کرتے ہیں چلے جاتے ہیں پس ازاق کا لباس سے ازاداری والا ہی رکھلے دیں ایسا نہ ہو وہ بچپن ایک شیر یاد کے بائیلہ تھا کہتی ہیں زہرہ میرا دل نہ نکھاؤ اوروں نے ستا ہے مجھے تم نہ ستاؤ یوں مجلسے شبیر میں بندھن کے نہ ہو شبیر کے ماطن کو تباز کھانا بڑا دوسری چیز آپ ازادار ہیں ازادار لگے شیعہ جیسے علاقوں میں لڑکیاں ایک ٹولی کے صورت میں نکرتی ہیں مجلسے ہاں 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 چل رہتا ہے یہاں سے نکلی ادھر گز گئی ادھر سے نکلی ادھر گز گئی یہ کیا ہے میرا آپ سے سوال ہے یہ کیا ہے تھوڑے دیر پہلے بڑا روز ہو رہی ہوتے ہیں ہم خدا کو دھوگا دینا چاہتے ہیں ہم صحیح صدیقہ کو دھوگا دینا چاہتے ہیں ہم کسے دھوگا دینا چاہتے ہیں فضل کی روایت ہے ایک جملہ آپ کی سمافر کی نظر کرو فضل چھٹے امام سعجی قرآل محمد امام جعفر صدیق علیہ السلام کے صحابہ میں سے ایک نام ہے امام سے پہلی مہررن کو ان کی بھولا قادریا نے شویف کی طرح چڑے امام سے پہلی مہررن کو ان کی بھولا قادریاں امام پسترین کرنات کہاں سے کہاں مولا ہم ساتھ چھوئے ایک شخص ہے ساتھا جس نے باہ مہررن کا چاند اکنی آنکھوں سے دیکھا اس کی ایک بیٹھر چیپ چوپال ٹیپ کی جگہ تھی جہاں پڑھا ہم ساتھ دو سمہ ہوئے ہم نے اس طرح پالے مہررن کی محرم کا چاند دیکھنے کے بعد ایک مقصصی مجلس بڑھا کی امام نے کہا فضل تم دروازے میں کسی شخص سے تکرائے کہایے ابنہ رسول اللہ خدا مجاب پر پیدا کر دے انہیرہ چاندر پہ بھی شما چلے کی دروازہ چاند دیکھنے میں انہیر رات ہو چکی ہے ہاں لیکن مولا میں نے اذرخاہی کی یعنی امام کو سپائی دے رہیں کہ آپ یہ نہ سوچے گا کہ آپ کا شیعہ آپ کا ماننے والا اس قدر علم اینڈ ہے کہ اگر کسی کو تقریب پہنچی ہے تو اذرخاہی نہیں کی کہا مولا میں نے اذرخاہی کی کہا مولا کہتے ہیں تم نے پیسانہ وہ کون تھا فضل کہتے ہیں نہیں ابنہ رسول اللہ کہا وہ میں انسان اور بے قرار مگر بیٹھ گئے کہا مولا آپ ہم گناہگاروں کی مجلس میں آئی گئے تھے خدا کی قسم آپ سالبِ اعزاب ہیں اندر آتے صدرِ محفل میں بیٹھتے ہم سے پرسہ لیتے حق تھا ہمارا ہم آپ کو آتے تصریعت دیتے اس محرم کے چاند کی امام نگاہ میں چاہتا تھا مجلس میں داخل ہو لیکن جب میں مجلس میں داخل ہو میں نے نگاہ پڑی صدرِ محفل میں میری دادی بیٹھی ہوں ہے میرے دادا میرے مومن بیٹھ پہ میں ہم کے محق اترام میں دوازے میں بیٹھ گئے عزیزہ محمد ہماری یہ ہماری مجلسوں کے بعد کا جو ماحول عزیب و حجیب سا بنتا جا رہا ہے اولا تو ہم اقرابہ سے تبقہ رکھتے ہیں کہ اگر انہوں نے سب کو شیرمار باند گیا ہے تو ہم جو رہ گئے ہیں ہمیں بٹھایا جائیں ہمیں چائے پلائی جائیں اور چائے کے ساتھ چائے کے لوازمات ناشتی کے لوازمات رکھے جائیں اچھا لوازمات رکھنا مسرہ نہیں ہے مومن کوئی عام ہے چائے پلانا مسرہ نہیں ہے مومن چائے پلائے خیر سے پیئے اپنے گھر جائے ماحول جو فوراں بدل جاتا ہے ابھی ہم نے چانیاں نہیں اٹھائی ہوئی ہارے خم بے ایک زاکرہ خود ہے الحمدللہ قید حیات میں ہیں خدا ہونے تولے عمر کے ساتھ زندگی کی نعمت سے انشاءالہ فالہ وہ جیسے ہی کوئی بیٹھنے کا چاہے پھیلے اور یہ بات بارا ٹائم تو پہلا کام نے کیونی وہ جو ایک چاملی سیاہ رنگی بچھو نے لیتی گئی کیونی پہلے سے زمیٹو جب تک یہ بچھی رہتی ہے شہزادی ہوتی ہے غمزادہ کے سامنے اس طرح سے باوضوع شرکت کریں وہ عبادت کی نظر سے ہم عزاداری کو لیتے ہیں بخور آغا بیادت کہ اوجب الواجبات ہے اہم تلیل ذمہ داری ہے تشہیو کی عزاداری اس عزاداری کو غصوب کے ساتھ شریف ہو اہم اس طرح سے نہیں کریں اہمی گریہ ہیں یا نہیں ہیں ایک رومال اپنے ساتھ ہمیشہ رکھیں یہ سنت سیدہ سجدہ بھی میں نے صبح ایک روایت پڑھی موجزہ عشق میں کہا کہ امام جب آئے اور مدینہ میں پہنچے امام سجدہ کہ ساتھ نے مسائل کا تذکرہ وہ امام نے اپنے آپ کو خوشت ناقہ سے گرایا محمد حرقیہ کے ساتھ والد بزرگوان کی تازیت لینے کے لئے امام کے حالت حالق سیاہ رنگ کا رومال ساتھ اب اپنے ساتھ رکھیں یہ بخشش کا وسیلہ ہے یہی قائم والوں نے جو پفن بیک بنایا ہے سامانے سفر آخرت میں خوب ایک رومال رکھیں اس رومال میں میں آنسو جمع کر دیں بعض اقتروں میں آپ کہتے ہیں وہ رومال گن جاتا ہے میں نے کہا ہر مجلس میں کہ میں موبائل گن کر کیوں گی آپ کی خیال میں اس لئے کہ موبائل کی وقت کا احساس اس رومال کی اہمیت کا احساس جسے آپ اہمیت دے دیں وہ چیز کبھی نہیں چاہے وہ سونے کی معمولیہ اونٹی ہو چاہے وہ آپ کا سیل پھون ہو چاہے وہ آپ کا ہیڈ بیک ہو جس جس کو آپ وقت نہیں دیں گی وہ آپ بھردہ بھرا دیں گی گمار دیں گی اس لئے کہ آپ نے اس کے لئے کوئی ارزش کے قائل نہیں تھے مجلس کے دوران بچوں کے ساتھ جو کھانے پینے کے ایک جھیج جاتا ہے بچے آتے ہیں چارس پانچ سال پیسے پیسے کئی سال سے اقتفاق ہے آشون پر کراچی میں ہوتی لیکن آخری میں آشون کراچی پڑھا کسی بڑی مرکزی معمار گا پیچھے کچھ بچے بیٹھے ہیں او کے آگے مائلوں کی جنوس پڑے ہیں سنانٹیاں پڑی ہیں پتہ نہیں وہ پھلانے چیز پڑے ممکانی چیزیں پڑی ہیں بچہ مجلس میں آرہی بچہ کیا سیکھے تو پرشیت آج ہے سلاکھوں مہاں کو ہمارے لاہور میں گربلا کامشاہ میں بڑے اچھے سے خطی بیٹھا کر دے تھا اپنے زبانے کی طاقتے تھے ساتھ مہربان کے بعد میں ماں سے کہتا ہوں بچہ دودھ کے لئے بچہ دودھ کے لئے تو اسے توڑی دودھ کے لئے بڑے دودھ کے لئے اور جب بچہ دودھ کے لئے تم خود بخود بے خرار ہو جائے بھی تمہیں حساس ہوگا جب اہلے بیٹھ کے بچے پیاس سے بھی لگتے تھے ماں کی دل پر کیا گزرتی لیکن آج کی ماں بجائے اس کی کس بچے کو ٹرین کریں ہماری مرومہ وادہ میں پانی نہیں پینے دی لیکن پیاسوں میں کیا گزرتی وہ سٹیلی کے لئے چلتے ہی نہیں بیسکلی دیلوز ہاوٹو بلیک ملس مجھے نہیں پتا کیا میں نے سے کیسے ہی رینڈل کرنا ہے یہ بیٹھا ہوتے ہیں ایسے بیٹھا ہوتے اس سے زیادہ فرما پردار اس سے زیادہ پیٹ کوئی نہیں ہے جہاں میں نے اسے اپنے شعروں پر چلانا ہے میں چلا کر دم لیتی ہوں جہاں نہیں چلانا ہوں وہاں بچہ ہے بیٹھتا نہیں ہے کیسے بیٹھے کس طرح سے بچہ بیٹھ سکتا ہے کیوں بیٹھتی نہیں ہے اومت کی بچہ آپ ارافیوں ارانیوں بچوں کو دیکھیں پوری پوری راج شب ہے خدر میں بیٹھتے حرم میں مجھے دیکھ کر ماں پر تعجب ہوتا ہے یہ بچہ بھی تو انسان کا بچہ ہے یہ بھی تو چھوٹی اومر کا بچہ ہے آپ جس چیز کی عادت ڈال لے آپ اسے ڈھائی سال میں مومنات پر بڑا ایشو ہوتا انہیں اول ہم تو کوشش کریں صاحب خانہ کوشش کریں زاکرہ کوشش کریں ہر اعتبار سے ازادار میں کوشش کریں مجلس کا خلیش نماز کے ساتھ نہ ہو مجلس کے بیچ میں ادھر سے اللہ اکبر اشتر اللہ 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 کی آواز بلند ہوئے ان کیس ایسا ہو گیا ہے آپ کو اگر اول وقت نماز پڑھنی ہے اتنی ہماری بات قواتین میں نے ان لوگوں کو کبھی نہیں دے گا باز آنے مسلحہ بچھا نماز پڑھنی سوڑھے روالو کی زاکرہ کے پاس کیوں بیٹھنی ہے آپ اٹھ کر جائیں یہ پوری مجلس درم برم ہوگی آپ کو نماز پڑھنی آپ کو پتہ نہیں آپ کو بھی سوئی بھی اٹھیں آپ کو بارہ بچ کے ڈھتیس میٹ پر کراسی مرزان پر خدیر کی رات انڈیا کے اردو سپیکنگ شائر فزر آس کے ایک میلہ چل رہا تھا ایک ایک پر مشاہرہ ازان ہوگئی فزر کی کسی نے کہا مشاہرہ بن کروا دیا جائے اچھا سب سے زیادہ بات نمازوں میں وقت کونسا مختصر ہوتا ہے فزر کا جب وہ بحث بڑی کچھ کہنے کے آپ نے دموں پر رہے ختم ہو جانے پر کچھ کو ایسا ہی ہو گئے جذباتی ہو گئے آقا مراجی مجھے پی نے کہا وقت نماز عزالت میں نے کہا اللہ اکبر آپ ہمارے آکھے آگے سے چھے ساتھ لوگ اٹھتے ہیں اللہ اوپر اوپر کرتے جیب اوپر آپ کو نماز پڑھنی آپ وہاں بیٹھے جہاں سے آپ جانے کسی کو پتا ناصل عورت وہ خدا کی جیب مخلوق ہے کسی چیز کو اٹھال لے دنیا ادھائی 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 اس چیز کا خیال رکھے موبائل کو ہمیشہ سائلنٹ پر رکھے باز ایسا ہے کہ بچے سوڑ کر آئی ہم نے واپس جا بچوں دیکھنا ہے ہیڈر کرنا ہے یا بچے دروازے پر آنے آپ کو لے در آنے گھر کی مجلس ہیں خوب آپ موبائل کو سائلنٹ پر ایسی ترہی سرکھ ستی کہ اگر بیل بچے تو آپ کی نظر اس کے اوپر پڑھ جائے مجلس کے دوران جل تک جار جیو کھول کب سترہ ہو رہا پھر بچوں کو مجلس میں لے کر جائے ممبر کی پاس بیٹھائیں ہمارے اس مجال مہمبار گائیں ہیں ان کا بڑا آل ہے وہاں کو بچے کے ساتھ اجازت نہیں دیتے میرا بچہ ممبر کے پاس بیٹھے گا اس عادت کیسے پڑھے گی وہ بیٹھے شرارت کرے بچے پڑھے پڑھے بچے پانی گراؤ پانی زاکرہ کی رکھا ہوتا ہے ان کی معذرت کرے پانی گراؤ گرمی بہت شدید بلاغ گرمی تھی بہت ایسا کیا ہوگیا خیامت نہیں آئے گی الحمدلہ اس فرش عزا سے بیعالاد اولاد لے کر ہمیشہ بچوں کو بجیس میں لے کر جائیں کیوں لے کر نہ جائیں معددب انداز نشیاس رکھے اب ایک اور سنسیٹیف یشو نیاز کیسی ہو میرے پاس آخری چار یا پانس منٹ رہ گے ہیں مجھے سے دو سیدھے بیان ٹنی ہے اور بات کو مکمل کر دینا ہمارے ہاں اس اس طرح نیاز کے اندر بھی سانگی چیز اب جس کے پاس جیسے ہم گلچوں سے ڈیفنس کی دار جانے رہے کہ ہماری نیاز ہے گلچوں سے ڈیفنس آلی ہو بوفے لگتا ہے یس اور نو لگتا ہے مجلسوں میں لگتا ہے کہ آلے وہ ٹینٹ پالے لگے ہو تے ہیں عجیب ناؤ زلال پتہ نہیں سوری دیر کے لئے چلتا ہی امام سہین کی فرش عزا کے ساتھ کے ساتھ بیٹھ یا کسی کا حلیمہ برپا کر کے روی ایک روایت کو محدث نے نقل کیا ہے محدث عباس ہم ہی اللہ مقام ہوں انہیں کہ مدینہ میں کسی مومنہ نے کنیز کے ذریعے سہی زوجہ کی خدمت میں بھونا مسئولہ آپ کو کھانا بگا رہے مسئولہ آپ کو کھانا بگا ہم ساتھ نہیں بیٹھے کچھ فرش بعد آپ دیکھیں کہ ابھی بھی کباب پراتے ہوتے ہیں پیسی کے ٹنز ہوتے ہیں جوس کے ٹنز ہوتے ہیں آپ کسی بتار چاہ نہیں آپ صاحبے سے دلچہ بعض لوگ کہتے ہم ہم نیاز بیٹھے نیاز ہم ہم پیٹھ نہیں بھرتا فرش ازہ ہے یا جب میں جناہ ہم جناہ بھائی روٹی ہم بھائی کیتڑی ہم سنگاپوری رائز کھلانا حمد کو پھر امام سائن کی فرش ازہ بھائی کرنا نیاز کے سادگی کو بھی سیت سمبل ان کے اچار دے گئے پکیر ہمارے ہاں چھے تو پکیں تو پکیں ہماری دسلی ہو اور ایسے اگر اسے کہہ جائیں کہ شہنشین کی قلبات پہت اچھا جنبھا کہا آبانہ سے شہنشین کے اندر ہم نے چائنہ کے پھول لٹکا دی ہوگئی آپ نے دیکھیں پہلے ہم امام بارگا میں داخل ہو جاتے تھے تازہ گلاب کی خوش روح ایک معاول ہوتا تھا بیٹھتا تھا انسان امام بارگا کی الگ سے شان ہوتی تھی وہاں پر ہم نے بزر سکیم شروع کر دی چائنے کے لٹکائے پھول لگے پھول رکھ دیئے اور یہاں پر ہم نے پیسہ خرص کرنا شروع کر دیا کہ ہم یہ تیر نہیں کر سکتے کہاں کیا کرنا ہے عزباللہ والم ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں بچوں مجلس کے دوران لوگوں کو ایک دوسرے سے سلام سے بھی پرہیز کر دی جائیں بچیس ختم ہو جائے کہ ہم کو اسے بڑھ جائیں گے اور اگر موت آجے پڑھ شہدنا پر واقتین سعادت ہے واقتین سعادت ہے بعض اوقات خواتین اس چیز کا بلکل خیال نہیں رکھتی جہاں کسی کو دیکھا وہیں لٹک گئی بات کرنے لگ گئی مرسیہ کا بھی احترام ختم کر دیا ماتم ابھی پہلا ماتم شروع ہوتا ہے کچھ لوگ اٹھ کے جانے لگ جاتے ہیں بس ہو گئی نا مجلس ہو گئی یعنی مجلس میں جب تک سلالہ ہو رہے گا یا عبداللہ نہیں کہا کہ مجلس مکمل نہیں ہوئی اور آخری چیز خواتین کی مغرب کے بعد کی مجالس مجھے نہیں پتا کراچی میں کہ حالات ہیں سے ایک مومنہ کو سنزید دیتا ہے کہ اتنی دیر تک گھر سے باہر آئے یہ مجلسوں کا ٹائم آپ نے سوچے کہاں تک جاتے ہیں تابوت ہے تو راچ میں ہی اٹھے گا میں آپ کو میں پتہ نہیں ویسے بھی میں انشاءاللہ راچ جاریے لیکن میں آپ کو ایک اچھا سا چیلنج دے گی جاتی ہوں آپ مجھے چار حجیثیں لہو پر دیں کہ تابوت اگر رات میں نہیں ہوتے گا تو قبول نہیں ہوگا مغرب کے بعد کی مجلسیں جیسے جیسے تھوڑا سا دن تلبا ہوتا ہے آٹھ بجے سوز خان پڑھنے کا لینہ کی کہ حجیثیں کسا بھی شکل دیکھی شروع ہوگی اس کے بعد سوز ہوگا مرسیہ ہوگا اس کے بعد مجلس ہوگی ماتم ہوگا اس کے بعد کھانا ہوگا نتیجہ کیا نکھے گا یہ آپ کے خانے مناسب ہے خواتین کے لئے اس چیز کو اسلام نے پسند کیا جب ہم صحیح کر رہتے ہیں سماؤں مرگا پر ہر حجیث میں تلائی لہرام بیچ میں سعودی کبھنے بلو لائٹس کے ساتھ ایک جگہ ہائی لائٹس لگائی ہیں یہاں ہرولا کرنا مستحب ہے یہاں سے جنابِ حاجیث کو اسرائیل نظر نہیں لاتے وہ تیز تیز قدموں سے گویا بھاگتی تھی اچھا یہ مستحب ہے حاجی کے لئے لیکن مرگ کے لئے عورت کے لئے مستحب نہیں اس سے کہ کروارت اس طرح سے تیز سے زھاگی گیا اس کے جسم کے اتاع چڑھوں گمائیا ہوں گے اتنی لیٹ نائٹ میں جسے ناؤزو بلہم داری سماؤزو بلہم داری اور بجریسوں کے اندر خواتین بے دردی سے بچوں کو کھانا ڈانے کی اجازت دے رہے میں کچھ نہ کھانا بچے ایک جیز نہ پہاڑ بنا رہتے ہیں مہا بیٹھی دیکھ رہتے ہیں اس لئے کی نا اس لئے سمیتنا ہے نا اس لئے سے پکایا ہے ہمارے عقیدے کے ایک اندہان ہے امام نے تو کہہ دیا نا کہ جنت پر میں جانے کے بڑے آسان سے طریقے یہ لیانی برشبیب سے لیکن ہم ان طریقوں کے ساتھ اس ذوق اس صلیقے اس احترام اس منزلت کو بھی ذہن میں رکھیں جو ازادار کی ہے ازادار کو یہ سارے مقامات ملیں گے جب وہ روئے گا جب وہ بلاخرہ خرش ادا پر اپنے حق و عجر رسالت کو ادا کرنے کے ناجی سے کوشش کرے گا لیکن صرف ایک چیز کو متے نظر لیں تو ہماری بہت سارے مشکلات خود بخود حل ہو جائیں میں کسے خوش کرنا چاہتی ہوں یا حسین کی ماں تو حسین کی ماں تو بہت چھوٹی سی مجلس پر خوش ہو جاتی ہے اس میں کیمیا ہے اشکہ بنیاد میں حمزہ کریم خانے کی ایک جملہ لکھا ہے ایک عالم نے دیکھا کہ ایران کے لئے ایک مجلس ہے جس پر سیدہ کی خاص انعائیت ہے گئے اس مومنہ سے کہا اس مجلس کے ہدایہ مجھے دینے تو کہاں پورا سال لوگوں کے گھرم بجا کے کپڑے دھوتی ہوں تاکہ اس مجلس کے پیسوں میں دلام کر سکتا تم چاہتے ہو آؤ اور آکھا مجھے اس حدیعے کو کی زمینانی کو تم ایکسپ کرو اگر انسان سوچ رہے ہو حسین کی ماں کی سامنے تو صرف ایک چیز تھی جس کے ہمیں بچ پل سے پڑھایا گیا سکھایا گیا کہ جیسے ہی رسول اللہ کی زبان سے سنا کہ حسین پھر زمین کرولہ پر شہید کر دیا جائے گا پہلے جب کہا تھا بابا آپ لوگے کہا نہیں کہا نہیں ہوں گے کہا نہیں کہا میں ہوں گے کہا نہیں کہا ہسن ہوں گے کہاں پھر میرا حسین پہ لوے گا کہاں اس ولید کا گھر کہاں حسین کی ماں آتی ہے گھر پر دنیا کا نسکول ہے ہمارا آپ کے مر جاتے میں لوگ پرسہ دینی لے گا حسین کی ماں پرسہ لینے کے لیے آتی ہے ہم جیسے روسیاں ہوں کی مجھے نہیں معلوم کبھی میں سوچتے بیٹی کہاں نہیں ان مجلسوں میں نے انہی نمود و نمائش کا ذریعہ بنا دیا بجائے سی کہ ہم سے تقلوب الہی کا ذریعہ رہنے دیتے اس حسین کی بہن کو ہم کیا مجھے دکھائی جس طرح سے میں نے بھی شروع میں آپ کی خصماتوں میں نظر کیا اگر آپ اس روایت کو مان لیں کہ تلہ زینبیہ پر کھڑی تھی بلالہ و عالم ستر قدر کا فاصلہ ایک جید شاعر نے کہا رہے کہ سید شہدہ کو پتا تھا کہ زینب تلہ زینبیہ پر کھڑی ہم نے یہ جولہ کہا خیام سے گر پشت مجھے آل نہ دیکھے اس رنگوں میں کوئی دل پامار نہ دیکھے مات جائے میرا دشت میں یہ حال نہ دیکھے زینب تلے ہاتھوں میں دلے بال نہ دیکھے جس شخص کے لاشے پہ بہن رو نہ سکی ہو لازم ہے کہ وہ شخص اسے لگنے ہوں حقیقت ہے سید شہدہ کی عظمت ان کی مصیبت اور ان کے قربانے ہیں ان کا عصار بعض اوقات انسان مومن بہت زیادہ مہتارس نہیں ہیں ہمارے بڑا ایک فرمائش کی جاتی ہے مسائب لمبے پڑی گا کیا لمبے مسائب پڑی گا عبر و جلدیہ اللہ مقاموں سے معروف ایک نصبت دی جاتی ہے بیمار تھے کسی چیز کے آر کے بستر بشا ہوا تھا ختیم میں سے پھیک جملہ کہا لَمَّا دَغَلَزَيْنَا بَلَا اِمْنِزَا اور زینب ان میں زیاد کے درماغ میں داخل ہو گئی اب آغا نے آواز دی کہا بس کر دو کہا آغا بھی تم عزیز گرم نہیں دی بھی تم جس طرح دی رویے کے آواز قلم دے کہا تم نے سوچے اس نے بڑی مسئبت کیا ہوگی یہ لی کا ناموس ہے چاروں طرف علی کے دشمنوں کا حجوم ہے یہاں پر آغا کا جملہ تو خاموش ہو جاتا ہے لیکن خدا آپ کو دکھائے وہ دارو لِمارہ معروف ہے کہ مسجد کوفہ کے پچھے دارو لِمارہ ہے ایک نوڑانی آنے میں دینے کا کتاب پہ لکھا ہے زینب بیاسمہ ترگیہا زینب باپ کے دارو خلافہ میں جب پہنچتے ہیں تو جو گروہ کے مولانا ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ پچھے ایک خراب شدہ امارہ تھا شاید یہ ایک زمانے میں دارو لِمارہ تھی میرا دل کہتا ہے صرف ایک جملہ بھی سماعتوں کی نظر میرا دل کہتا ہے کہ شاید دارو لِمارہ میں کھڑے ہو کر زینب میں اپنا روح بھیرا ہو مسجد کے مینار دیکھے ہو گلدستہ اعظان کو دیکھا ہو اور شاید سر کو جھکا اگر باپ کو ایک مرتبہ آباز ضرورتی ہوگی بابا میں چھتیس عجری کے بعد بھی آئی تھی آپ کی شہر میں جب آپ اس شہر کی ریاست آہ کے حوالے چیتے ہیں اس شہر کا ادارہ اس شہر کے والی گورنر سر پرس آہ دے بابا آپ نے شمادان اٹھانے والے سے کہا شمادان بھانے والے سے کہا شمادان بھول کر دو اور پھر بھائیوں سے کہا زینب کے ناقے کو گھر کے سہر میں بٹھانا زینب ناقے سے اترے گھر کے حجروں کے اندر چلی جائے بابا شاید طرف تماشایوں کا بڑھتا ہوں کبھی بھائیہ کے سر کو دیکھتی ہوں میرا دل پڑھتا ہے کبھی ابباس کے سر پر نظر جاتی ہے تمہیں سوچیوں بابا آپ نے کہا چاہتی سعادی چلا کرو زینب تمہیں چلنے کی عادت نہیں ہے کبھی مورتیوں تو عمر محمد کے سر نظر آتے ہیں کبھی دیکھتی ہوں تو اس بازار کے اندر حسین کے سر پر پتھر برسائے جاتے ہیں کبھی بچے بے بسی سے جب بھوک اور پیاس کبھی بھوک کی شدت سے اور زون کی شدت سے ان کے چہروں کی رنگہ بدل رہی ہے بابا زینب اتنی جہاں کس طرح سے دے گی بابا آپ کی شہر میں آنا ملے لئے بڑا دشوار ہے پروردگارہ تجھے واسطہ حسین کے اس سابرہ بہن کا جسے چھڑے امام نے کہہ دیا کہ آپ جب میں صبر ہیں صبر کا پہاڑ ہے پروردگارہ محمد وآل محمد کے سکے میں ہماری سب سے بڑی حاجت ہمارے ولی کے نظر میں تعجیل فرما ہمارے گناہ نکویرہ سب سے رکھو مات فرما ہمارے پریشان خالدگی پریشانی مدور فرما ہمارے بیماروں پر الخصوص ایک بچی آٹھ نو سال کی بچی ہے کابی بیمار ہے اس کے لئے دعای صحیح کی اپیر ہے اسے شفایہ عزیلہ کاملہ تا فرما پروردگارہ محرم آ رہا ہے جس طرح سے حاجی و محنام پہنیں تیرے گھر کی زیارت کے لئے ہم احرام محرم پہن لیں ازاداری سید شہدہ کے خاطر کچھ کام اپنے لئے خود ہی اسے سمجھیں کہ نہیں مناسب نہیں دیتی ازادار کو اس طرح کی چیزیں پروردگارہ وہ معرفت وہ محبت اہلِ بیت کہ جو بخشش کا اور نجات کا ذریعہ بن جائے وہ انعائد فرما ہمیں ہمارے والدین کے لئے ہماری والدین کے لئے ہمارے باقیات اس سالحات میں سے قرار دے اپنی صحر طور عمر اطاعات کی قبولیت کے لئے اور اس لئے کہ فروردگارہ انشاءاللہ آپ کو محرم میں آشور کے محرم پر سے دشانہ کی زیارت کی شرح سے مشرم فرمائیں